میں نے ہنس کر کہا پیج نمبر نائنٹی کے اوپر ہم ریڈنگ کر رہے ہیں میں نے ہنس کر کہا بیٹا دہاتی لوگ اتنے محضب نہیں ہوتے محضب یعنی تہذیب یافتہ اتنے پڑے لکھے یعنی اتنے مینرز نہیں رکھتے ہیں کہ ڈرائنگ لوم میں کتے لے آئیں وہ گھوڑوں ہی سے گزارہ کر لیتے ہیں علی بکش مسکر آیا سلیم کسی قدر چکر آیا لیکن کہانی بہرحال اشتیاق سے سن رہا تھا یعنی بڑے شوق سے سن رہا تھا بولا پھر کیا ہوا اب یہاں پر ڈرائنگ لوم میں کتے لے آنے کی بات ہوئی ہے تو یہ انگریزوں کا اس وقت کلچر تھا کہ وہ اپنے ساتھ اپنے ڈرائنگ لوم میں کتے رکھتے تھے تو اس لیے جو ہے وہ کنرل صاحب نے یہاں پر ڈرائنگ لوم میں کتے لانے کی بات کی ہے کہ وہ اتنے محضب نہیں تھے کہ وہ کوئی انگریز ٹائک لوگ نہیں تھے کہ اپنے ساتھ پتے لے لے کے پھرتے بلکہ وہ گھوڑوں سے ہی گزارہ کر لیتے تھے پھر کیا ہوا پھر گاؤں کا نائی ماسٹر جی کے پاؤں داپنے لگا ایک نوکر کو دڑایا گیا کہ ان کے لیے تازہ مکعی کے بھوٹے بنوا کر لے آئے مکعی کے بھوٹے یعنی جو سٹا جس کو ہم کہتے ہیں مکعی کا سٹا بنوا کر لے آئے سلیم جھٹ پول اٹھا ابا جان مکعی کے بھوٹے تو پکنک پر کھائے جاتے ہیں گھر میں تو چائے پلائی جاتی ہیں وہ لوگ اتنی بات بھی نہ جانتے تھے میں نے کہا یہ گھر میں پکنک منا لینے کی غلطی دہاتیوں سے اکثر ہو جاتی ہے بہرحال ماسٹر جی نے خود ان کی اصلاح کر دی اور بھوٹے کا نام سن کر کہنے لگے یہ تکلیف نہ کریں اور سکے تو ایک پیالی چائے پلا دیں ذرا سردی بھی ہے سلیم نے فوری تائید کی بات بھی ٹھیک تھی وقت جو چائے کا تھا میں نے کہا بات تو ٹھیک تھی بشرتے کہ ان کے گھر چائے بھی ہوتی بشرتے کے یعنی یہ شرط تھی کہ ان کے گھر میں چائے بھی ہوتی اس مقام پر سلیم یا تیزی سے سوال کرنے لگے اور ہماری کہانی نے مقالمے کی شکل افتیار کر لی چنانچہ فوراں بولے تو کیا ان کے گھر میں چائے ختم ہو گئی تھی نہیں بیٹا کبھی شروع ہی نہیں ہوئی تھی ان دنوں چائے بھی دہات میں نہیں پہنچی تھی تو کیا انہوں نے مہمان سے صاف کہہ دیا کہ ہمارے پاس چائے نہیں کتنی شرم کی بات ہے میں نے کہا بھئی میرے خیال میں پہلے تو گھر میں چائے کا نہ ہونا شرم کی بات نہیں دوسرے انہوں نے مہمان کی خاطر چائے کے لیے دور دوب شروع کر دی دور دوب کرنا یعنی اس کے لیے تگو دو کرنا کوشش کرنا اور آخر مقامی حکیم کے دھر سے چائے مل بھی گئی ان دنوں چائے صرف مریضوں کو دلائی جاتی تھی یعنی چائے جو تھی اس کو جڑی بوٹی کے طور پر یا دوائیات میں وہ آتی تھی میڈیسن کے طور پر استعمال ہوتی تھی اور مقامی حکیم کے دھر سے وہ چائے ملی ان کو سلیم نے لمبا سانس لیا اور بولے چلو شکر ہے چائے تو ملی میں نے کہا ہاں چائے کا مل گئی لیکن پھر ایک عجیب سوال پیدا ہو گیا یہی نہ کہ چائے کے ساتھ کھانے کو کیا دیا جائے وہاں تو لے دیکھیں مکئی کے بھٹے ہی تھے نہیں بیٹے یہ بات نہ تھی سوال ذرا بنیادی نوائیت کا تھا یعنی یہ ایک فطری قسم کا تھا سوال وہ یہ کہ چائے بنائی کیسے جائے سلیم نیم بحشت کے عالم میں میرا موت اکنے لگا اور بولا ابباجان چائے تو ہمارا جمع دار بھی بنا سکتا ہے اور دن بھر پیتا رہتا ہے کیا وہ اتنے ہی اناڑی تھے اناڑی یعنی نا سمجھ تھے پیج نمبر 91 میں نے کہا بھئی وہاں چائے پینے پلانے کا ہنر پہنچا ہی نہ تھا وہاں لسی کا رواج تھا اور اس ہنر میں وہ یکتہ تھے یعنی واحد تھے اکیلے بے مثال تھے تو کیا ماسٹر جی کو آخر لسی پلا دی نہیں پلائی تو چائے ہی تھی لیکن وہ ایسی کامیاب چائے نہ تھی یعنی چائے کی لسی بنا دی ہاں بیٹا کچھ ایسا ہی ذائقہ ہوگا چھوٹے چودری کا کہنا ہے کہ ماسٹر جی نے ایک گھونٹ پیا ٹھنڈی لگی اور پیالی رکھ دی تو چودری شرم سے غرق نہ ہو گیا غرق ہونا یعنی ڈوب جانا شرم کے مارے ڈوب جانا نہیں ایسا حادثہ تو نہ ہوا البتہ چودری کو اس بات کا رنج بہت ہوا کہ ماسٹر جی کی فرمائش پوری نہ کی جا سکی بہرحال انہوں نے کچھ تلافی کرنا یعنی اس کے تھوڑا سا اپنی ورطی کو تھوڑا سا پورا کر دینا رات کے کھانے پر مرگ کے سالن سے کر دی یعنی اگر کسی سے غلطی ہو جائے تو اس کے بدلے میں کوئی کام اچھا کر دے تو اس سے تلافی کرنا کہا جاتا ہے تو انہوں نے اپنی جو چائے والی غلطی تھی اس کی تلافی رات کے کھانے پر انہوں نے مرگ کا سالن بنایا اس سے تلافی کر دی پھر ماسٹر جی کے لیے بستر لگایا گیا چودری نے ان کے لیے کلوتی ریشمی رضائی نکلوائی اور وہ صفیح جھالرولا تکیہ بھی جس کے گلاف پر بارہ سیگیں کی تصویر کڑی ہوئی تھی بے شک تکیہ میں لچک کی نسبت اکڑ زیادہ تھی یعنی وہ زیادہ اکڑا ہوا تھا سخت کی سمکتہ اور ماسٹر جی کو اسے سر کے نیچے فٹ کرنے میں کچھ دکت بھی پیش آئی لیکن آخر آرام سے سو گئے صرف ایک مرتبہ آدھی رات کے قریب گوڑی کے کھانسنے سے ذرا انگریزی میں بڑھ بڑھا کر جاگ اٹھے لیکن برابر ہی چودری اور اس کا نوکر سو رہے تھے انہوں نے گوڑی کو چارا اور ماسٹر جی کو دلاسا دیا اور پھر صبح تک کوئی قابلہ ذکر واقعہ نہ ہوا ابباجان صبح ہوتے ہی ماسٹر جی تو بھاگ نکلے ہوں گے نہیں تو وہ تو اتمنان سے جاگے پہلے انہیں ہرے بھرے کھیتوں کی سیار کرائی گئی پھر انہوں نے غصر